جن جن لوگوں کے گھر میں موت ہوئی ہے سب کے گھروں میں دلی سرکار کا ایک representative جائے گا اور وہ representative جا کے ان لوگوں سے یہ فارم بھروائے گا اور ان لوگوں سے registration کروائے گا آج میں ان لوگوں سے specially کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان کے گھروں میں جائیں گے آپ کو ان کی scrutiny نہیں کرنی ہے ان کے کاغذوں میں نقص نہیں نکالنا ہے آپ ان کے کمیاں نکالنے کے لیے نہیں جا رہے یہ کاغذ نہیں ہے جی آپ کے پاس آپ کے پاس تو یہ کاغذ نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ کاغذ نہیں ہے اسی لئے آپ کا case تو ہو نہیں سکتا آپ کا case تو reject کیا جاتا ہے یہ نہیں کرنا بالکل تو کچھ بھی کر کے آپ کو یہ کرنا ہے پہ جیسے میں نے بتایا بھی کرونا سے اگر موت ہو گئی اب اگر کرونا کی وجہ سے death ہو گئی تو ان کو یہ معاوضہ ملنا چاہیے اگر ان کے گھر میں کسی کاغذ کی کمی ہے تو وہ کاغذ بنوانے کی جمعہداری آپ کی ہے وہ کاغذ بنوانے کی جمعہداری میری ہے وہ کاغذ بنوانے کی جمعہداری دلی سرکار کی ہے وہ سب آپ نوٹ کر کے لاؤ گے ہم پوری طرح سے اس پریوار کی مدد کریں گے وہ سارے کاغذ بھی بنوائیں گے ریجسٹریشن بھی کروائیں گے فارم بھی بھروائیں گے اور ان کے گھر میں چیک بھی پہنچائیں گے یہ ساری جمعہداری ہماری ہے ہمیں ان کے گھر میں جا کے ان کا کام کروانا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ان تک یہ راشی پہنچا سکیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے کاغذوں میں کمی کیا ہے کمی بلکل مت نکالنا وہ آلیڈی بہت دکھی پریوار ہیں آپ ان کے دکھ کے اندر اگر جا کے ان کی کمیاں نکالوگے تو وہ جلے میں نمک ڈکنے کے جیسا ہوگا کہ ایک تو ان کے ویسے ہی دکھ ہو رہا ہے پھر ان کو لگے گا یار یہ دلی سرکار نے سکیم نکالی تھی ہم تو اس میں بھی الیجیبل نہیں ہیں وہ اور دکھی کر کے آ جائیں گے ہم ان لوگوں کو یہ بلکل نہیں کرنا آپ ان کے جا کے بولنا ان کے گھر میں جانا پہلے سانتوں نہ دینا ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ان کا پورا سمجھنے کی کوشش کرنا ان کے پریوار کی ستھی سمجھنے کی ایک ان سے ایک رشتہ بنانے کی کوشش کرنا ان کو بولنا دلی سرکار کی طرف سے آئے ہیں ہمیں مکھے منتری جی نے پرسنلی بھیجا ہے آپ کی جو بھی چنتائیں ہیں جو بھی وہ ہیں ہم ان کو سب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ایک دھاڑس بندھانے کی کوشش کرنی ہے